ٹول پلازا پر آخرکار فوج کے وہ جوان جو گھر آتے ہیں اپنے پریوار سے ملنے کے لئے آ رہے ہیں اپنے پریوار کے لوگوں کے ساتھ سمجھ بتانے کے لئے آ رہے ہیں ٹول ایکٹ یہ تو کہتا ہے کہ ایک ویلیڈ ایڈنٹیٹی کارڈ جو ایشو کیا جائے گا اس فوجی جوان کو اس بنیاد پر اس کو ایگزیمشن ہونا چاہیے لیکن ناشنل ہائیوے ایتھارٹی ایف انڈیا جو راجنیتک لوگوں کو اسی ٹول بلازا کو کراس کرنے کے لئے ایگزیمشن دیتا ہے راجنیتک میں نے اس لئے کہا آپ منتری آج ہیں لیکن آپ اصل میں ایک سیاسی آدمی ہیں تب جا کر آپ کو ایگزیمشن ہے پولس کرمیوں کو ایگزیمشن ہے تمام لوگوں کو ایگزیمشن ہے تو فوج کے جوانوں کو جو دیش کے لئے ہر سمیں بلیدان دیلے کے لئے تیار رہتے ہیں آخرکار انہیں مکمل طور پر ایگزیمشن کیوں نہیں سروس میں ہیں یا سروس میں نہیں ہیں وہ ریٹائیڈ ہیں گھر آئے ہیں انہیں ایگزیمشن کیوں نہ ہو سرکار ایک کلیر کٹ آرڈر ایشیو کر کے اس کنفیوجن کو دور کیوں نہیں کر رہی اسی پر میرے ساتھ بات کرنے کے لئے کلنل شیو چودری ہے کلنل صاحب سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ لائف ایک پوری پورا جیون آپ اپنا جو ہے وہ دیش کے نام سمرپیت ہوتا ہے آپ کا پوسٹ ریٹائرمنٹ میں آپ چاہتے کیا ہیں بیسکلی کیا کچھ سہولیتیں جو آپ کو لگتا ہے وہ سرکار کی طرف سے کم سے کم ایک ریٹائر آمی کے آفیسر ریٹائر آمی کے جوان اور ریٹائر آمی کوئی بھی فوجی جو ریٹائر ہوتا ہے کیا کچھ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کم سے کم یہ تو بالکل منموم چیزیں ہیں جو کم سے کم فوجی کو ہونی چاہیے جلیل صاحب بات ایسے ہے پہلی بات میں کلیریفیک کروں گا کوئی فوجی جو ہے چاہے وہ سرونگ ہے چاہے وہ ریٹائر ہے کوئی بھی انسسلی جو چیزیں بلکل ممکن نہیں ہیں جہاں جو چیزیں نہیں ہیں بنتی ہیں جہاں جو چیزیں ڈیزرب نہیں کرتے لوگ وہ کوئی چیزیں مانگتا ہے اب بات کیا آپ نے ٹول پلا جا کی اسی مدیب بات کرتے ہیں جو میرا پرسنل بچارہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک جوان ایک آفسر سنٹر میں جاتا ہے ٹریننگ کے لیے جاہاں ملٹری اکیڈمی جاتا ہے آفسر بننے کے لیے اور اس دن سے لے کے جب تک وہ ریٹائر ہوتا ہے وہ بلکل وردی میں رہتا ہے جب آتا ہے وہ جیسے ہم انگلیش بولتے ہیں ورن سے سولجر یا الویس سولجر ابھی ٹول پلا جاں اسے کیسے کنیکٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہمیشہ مددہ رہا ہے کہ ٹول پلا جاں کی جمچنی ایک بلینکٹ ہونے چاہیے فوجیوں کے لیے ان کی وار ویڈیو اور جہاں ان کی ڈیپینڈنٹ فیملی ہور ہولڈنگ ویلڈ ایڈنٹی کارڈ اب ویلڈ ایڈنٹی کارڈ کبھی بین یو اپلائی ٹول پوسٹ پہ جا کے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح کا سٹاپ ہے کس طرح کا ٹرینڈ ہے کتنا آویر ہے اس کو کیا بتایا گیا ہے تو وہاں بھی بہت ہوتی ہے میں نے خود دیکھا ہے سپائی سے لے کے جنرل تا کوئی وار ویڈیو تک ان کے پاس کارڈ ہے ڈیپینڈنٹ کارڈ ان کے پاس کوئی سپریٹ کارڈ نہیں ہے ایک ٹول ایک ایک اگزیمٹر جس بھی درجہ کا آدمی جتنا پڑا لے کا نالج جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے جب وہ کارڈ دکھاتے ہیں تو پہلا کوششن تھا بردی مونا چاہیے اگر وہ میل ہے ابھی ہر آدمی بردی پہ نہیں ہو سکتا ہے بہت سے ایری ہیں جہاں ہمیں سیکشن ہے کہ بردی پہن کے نہیں ٹریبل کرنا ہے چاہے آپ سرونگ ہو ڈیوڈی پہ ہو کسی کا لاجنہ افسر ہو کوئی رہکی پہ جا رہے ہو بہت سے ہمارے ایسی دپارٹمنٹ ہے جہاں بلکل ہم بردی نہیں پہنتے ہیں کیونکہ اپریشنل ٹاس ایسے ہیں کہ بردی نہیں چاہیے ایریہ ایسے ہیں بردی نہیں چاہیے سب کو وہاں پر کھڑا کیا جاتا ہے کوشن کیا جاتا ہے کہ آپ بردی میں نہیں جسے کوئی کارڈ ایک کوئی ویلڈ نہیں ہے فوجی آدمی کارڈ دکھاتا ہے کوئی کارڈ پہ دیکھتا نہیں ہے میں نے ایسے دیکھی ہیں جہاں وار ویڈو ڈیکوریٹر سولجر کی ویڈو جو ہے اس کو بولا جاتا ہے اندر جا کے بات کرو جب وہ اندر گاڑی سے اتر کے اتر نہیں سکتے گاڑی وہاں چلا رہی ہے جہاں گاڑی ٹریور ہے تو وہ گاڑی لگا نہیں جاگا نہیں ہوتی ٹول پوس پہ کسی طریقے سے وہ میننگ کرتے ہیں آگے جاگے گاڑی پھر وہ ووک کر کے آتی ہے پور لیڈی جا کے اندر کوئی بیٹھا ہوتا ہے ایکولی انیدوکیٹڈ یا ایکولی ایڈوکیٹڈ وہ دس کوشن کرتا ہے نہیں میڈم ایسین چلے گا ایسین چلے جاتی ہے یہ مدہ میشہ رہا ہے اس کے پر میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ آفٹرال ٹونٹی لیک ویٹرن ہیں انڈین آرمی کے اور ان کے ڈیپینڈنٹ جو ہاں ویڈیو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں آفٹرال اگر آپ ایک ایک سو چالی کروڑ عبادی سے تلنا کرو کتنی پرسنٹ ہوگی میکرویل بھی دیکھتے ایٹی ناڈ ایون پوائنٹ فائی پرسنٹ پوائنٹ ہم لوگ سپریم کورٹ بے گئے ہیں بیریس کورٹ میں گئے ہیں سب ہی ڈیپارمنٹ سے کیس ٹیک اپ کی ہے فائنلی یہ ہے کہ ڈیوٹی پہ جو ہیں سرمی ہیں انہیں کو ٹولی تمچنا ہے میں یہ سمتا ہوں کہ فوجی جو ہے وہ بہت بڑی چیزیں مانگ رہا گورنمنٹ سے اس کو یونیفارملی اپلائی کیا جائے تاکہ کوئی کنفیجن نہ ہو اور ایک بہت بڑا پربیلیج ہو جائے گا بہت بڑا آنور ہو جائے گا اور گورنمنٹ سے بھی ایک بہت بڑی سہولت ہوگی سب پچھلے دنوں گرہ منترالے نے ایک ایڈوائزری ایشو کی تھی اس ایڈوائزری میں کہا گیا تھا کہ فوج کے جوان یا فوج کی کوئی گاڑی اگر آپ کے وہاں سے کراس ہو رہی ہے کوئی فوج کا آفیسر وہاں سے کراس ہو رہا ہے تو آپ ٹول پلازا کے اوپر کہا گیا کہ آپ ان کو سلیوٹ کریں گے سلیوٹ کرنے کے لئے کہا گیا میں نے یہ سب ہوتے ہوئے ٹول پلازا پر نہیں دیکھا لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سلیوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ میں اگر کٹیگورک ایک آرڈر ایشو کر دیا جائے اور ٹول پلازا کو لے کر ایک کلیر ڈیریکشن ہو ایمنڈمنٹ ہو کانون کے اندر کہ فوج میں آپ سرونگ ہیں آپ ریٹائر ہیں آپ کو دس سال ہوئے ہیں ریٹائر ہوئے یا آپ کو دو دن ہوئے ہیں ریٹائر ہوئے آپ گھر اپنے پریوار سے ملنے کے لئے آئے ہیں یا آپ کسی ڈیوٹی پر ہیں آپ سے ٹول نہیں لیا جائے گا یہ ہماری طرف سے دیش کی طرف سے چھوٹا موٹا ساک کانٹریبیشن جو ہے وہ فوج کے لئے ہے کہ اتنا جو ایماؤنٹ ہے جتنا بھی یہ کروڑ بنے گا یہ ہم فورگو کر رہے ہیں صرف اور صرف اپنے دیش کے جوانوں کے لئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا پرسنل بیو جو ہی ہے یہ ایسا کچھ نہ جرورت ہے نہ کوئی چاہے گا یہ تو ہے ایک کمپلائنس آرڈر کیا میں اس کو پولیٹیکل لیس بھی بولتا ہوں ارسپیکٹیو آپ کوئی پارٹی بھی ہو میں ایک نان پولیٹیکل آدمی ہوں لیکن وہاں میں سمجھتا ہوں کہ سوائے سلوٹ کرنے کے اگر آپ کو آپ ان کو ریکنٹ نہیں کرو آپ ان کا منیوم ٹائم ویسٹ کرو جو ان کے پاس کارڈ ہے اس کو اس کی رسپیکٹ کریں اور کوئی جمشن دے دے گورنمنٹ تو اس سے بڑا کوئی رسپیکٹ جو بڑا سلوٹ نہیں ہو سکتا ہے یہ بلکل ایک دکھاوے کے روپ میں سارے فوجی دیکھتے ہیں کوئی فوجی بھی جیسے ہمارے ایک منٹر جب بولو ہمارے گھر فاضر آرمی میں جنرل مانکشاہ صاحب انہیں بولا تھا اگر لوگ سلوٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو کمپلائنس کر رہے ہیں لیکن آپ ان کے لیڈر نہیں بن سکتے ہیں لیڈر اگر بننا تو آپ کو رسپیکٹ ارن کرنی ہے تو سارے فوجی جو ہیں بائی ڈینٹ آو ہارڈ باگ سنسیٹی ڈپلائیمنٹ ڈوٹی رسپنسلٹی سے اپنی رسپیکٹ انہیں ارن کی جائے کسی نے بیس سال نوکری کیا تیس سال جا کچھ جو سینہ افسر ہیں وہ چھتیس جا چالیس سال تک پہنچ جاتے ہیں ایسا کوئی ضرورت نہیں ہے بیسک آپ ان کو یہ فوجی ہے انہوں نے بیس سال جا چالیس سال جا تیس سال دیش کی سیوہ کی ہے یہ ایک قسم کی رسپیکٹ ہے ان کے پوست ریٹائنمنٹ دیولی بھی بری ہیپی اور اگن میں ریپیٹ کر رہا ہوں جو پہلے میں نے کہا ہے یہ آگر آپ پوری انڈیا کی ٹول پوست کلیکشن کرو آپ کا اس کا پوائنٹ فائی پرسنٹ بنی آتا ہے اور پپولیشن بھی مجھے لگتا کہ کوئی تیس لاکھ سے زیادہ ہوگی میں بیس لاکھ تو بیٹن ویسے بول دیا آپ کو اور یہ تو میں سمتا ہوں میرا جو بچار ہے یہ سبھی جتنے سیکیورٹی فرسن آج کے حالات دیکھتے ان کو اگزمشن کرنے چاہیے چاہے وہ ڈیوٹی پہ ہوں چاہے ریٹائر ہوں جب تک ان کے پاس کارڈ ہے ٹھیک ہے جیسے ریٹائر ہوں تو میرے پاس آڈنٹی کارڈ ایشو کیا میں سائنگ بورڈ نے ایلڈ کارڈ نہیں ہے ایک اور چیز طرح آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگزمشن کی لسٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں منتریوں کو اگزمشن ہے اگزمشن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اور کئی ویبھاگوں کو اگزمشن نیشنل ایوی آثورٹی اف انڈیا کے جو ملازمین ہیں ان کو بھی اگزمشن ہے اگر وہ سروے کے لیے یا کسی آفیشل پرپس کے لیے جا رہے ہیں یہ تمام لوگ ایسی کے کمروں میں بیٹھ کر کام کاج کرتے ہیں میکسیمم لوگ ایسی کے کمروں میں بیٹھ کر کام کاج کرتے ہیں پبلک انٹریکشن اسی وقت ان کو ہوتا ہے جب چناو آتے ہیں تو اس سمجھ جو ہے نیتاؤں کا پبلک انٹریکشن ہوتا ورنہ نہیں ہوتا فوج کا جوان سیاچن میں لڑ رہا ہے فوج کا جوان انڈو پاک بارڈر کے اوپر ہے فوج کا جوان ایل او سی کو مین کر رہا ہے فوج کا جوان چائنہ کے ساتھ چائنہ کے ساتھ اس وقت بھیڑ رہا ہے فوج کا جوان آپ کی ساری باؤنڈریز کو جو ہے صبح سے لے کر شام تک کڑکتی تھنڈ ہو دھوپ ہو گرمی ہو آپ کا ریگستان راجستان کے وہ ریگستان ہوں وہاں پر آپ کا فوج کا جوان 247 ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ نوٹنگی کر کے ہم نے چھوٹا سا ایک آرڈ ریشو کر دیا آپ افیشل پرپس پہ ہیں تو آپ کو ایگزمشن ملے گا مزاق نہیں ہے فوج کے ساتھ آپ کو نہیں لگتا کہ بلینکٹ ایک آرڈ ریشو ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو لگتا کہ کوئی کمپیرزن بنتا ہے فوجی جوان کا منتری کے ساتھ نیتا کے ساتھ یہ راجتک ویکتری کے ساتھ دیکھو جو ایک دیموکریٹک کنٹری ہے ایجیوٹیو پاور ہے وہ الیکٹرڈ لوگ ہیں میں سمتا ہوں زیادہ میں کمنڈ نے ان کے بارے میں دیتا ہوں لیکن میں جب تول کے حضار سے کمپیرزن کروں تو مجھے سٹانگ میرا بیو رہو ہے جو سیکیورٹی فورس ہیں جب وہ کسی دپارٹمنٹ پہ ہیں خاکھی پردی بالے ہیں جہاں آلیو کرین بالے ہیں ان کا حق ہے تھوڑا زیادہ ہے میں کلن صاحب ایک اور چیز اکثر یہ دیکھا ہے اگر آپ کے آگے ایک اسکارٹ کی گاڑی ہے اور آپ کے پیچھے اسکارٹ کی گاڑی ہے اور بیچ میں نیتا جی کی گاڑی ہے آپ کو لگتا ہے کسی ٹول پلازا پہ کسی کی ہمت ہے کہ اس کو دو منٹ روک کر پوچھے کہ بھائی بتانا کون ہیں آپ میں تو یہ آپ تو بہت بڑی بات کریں میں چھوٹی ادھارن دیتا ہوں ان کی گاڑی پہ ایک فلیگ ہونا چاہیے کوئی نہیں روکتا ان کو ہماری گاڑی پہ جوان بردی میں ہوگا بہت بار پھر بھی گاڑی روک کی جائے گے اس کا ایڈنٹی کارڈ چیک کیا جائے گا بہت سے مسئلے ایسے ہیں بہت سے ڈیوٹی ایسے ہیں جو ہم سیبلیٹریس پر بھی چلتے ہیں گاڑی بھی سیبل ہوتی ہے آج کی جو معنی میں سب کو روکا جاتا ہے سب کا ٹائم بہاں کافی بیس کیا جاتا ہے سب کو کوشن کیا جاتا ہے بہت سے لوگوں اتار کے بولا جاتا ہے اندر حافظ میں جاؤ جیسے میں نے پہلے کا ہے یہاں تک کمپیریئر سوال ہے مجھے لگتا نہیں کوئی ان کا اور ہمارا کمپیریئر ہے ہم بڑے پراؤڈ فیل کرتے ہیں ہم بہاں بھی سائلنس رہتے ہیں ٹول پوسٹ پہ بھی ہم نے چاہتے ہیں ہمیں کوئی امبیرس کرے ہماری یونٹ کا نام پوچھے ہماری ہیڈکورٹر کا آرگنائیشن کا یا سپیری افسر کا نام پوچھے کس نے ٹول پہ بہاں بھی چپ کر کے اپنا پرس کھول کے پیسے دے کے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں ارجنسی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں پہنچنے کی ہمیشہ اور پیچھے پھر ہمارا دیانتہ پیچھے کتنی گاڑی روپی ہیں جہاں تک کہ پولیٹیشن کا سوال ہے آپ کو پتہ ہے ان کے پریبلیج ان کے حاق کو ان کو فیسلٹی چاہے وہ دو منہ کے لیے رہے ہیں چاہے پان سال کے لیے رہے ہیں چاہے تین بار الیکٹو کے آئیں چاہے چار بار روپے آئیں اتنی نمبر پینچن ملتی ہے ہم بیس سال کے بیٹھ کرتے ہیں اس کے بعد بھی پینچن آرن کرتے ہیں تو کوئی کمپرے نہیں ہے پھر بھی اگین بیدال درسپیکٹ ٹو دیم آئی ام فوکس ہیں اونلی آن ٹوڑ جمچن پر سولجر سیکورٹی پرسنل میں بولتا ہے یہ مینیمم گورنمنٹ کو کسی حالت میں کرنا چاہیے تاکہ کوئی کنفیجن نہ ہو کسی حرائشمنٹ نہ ہو میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں تیس سال کی ینگ ویڈیو اس کے گھر بلے کی ڈیتھ ہوگی ہے سنجوا میں جا کٹھوا میں دیکھو جا نگروٹا میں اس کو ڈیپینڈنٹ کارڈ ملا ہویا ہے اس کارڈ کو ٹوٹل ڈیسرگیارڈک کیا جاتا ہے سب الگ الگ ٹول پلازاز پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کئی کانٹریکٹر بہت اچھے ہیں سمجھتے ہیں کہ فوج کے جوان جو ہیں ہمارے دیش کے لئے قربانی دیتے ہیں ڈیریکشن دی ہوئی انہوں نے اپنے سٹاف کو کی اگر فوج کا جوان یہاں سے جاتا ہے اور آپ وہ آئی کارڈ آپ کو دکھاتا ہے تو آپ نے روکنا نہیں ہے کوئی ٹول ان سے آپ نے لینا نہیں ہے آپ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکار کو اس میں کانٹریکٹر کی اگزیمشن کا انتظار نہیں کرنا چاہیے پرافدان کرنے چاہیے ایکٹ کو ایمنڈ کر کے اس کے اندر ہی پرویجن ڈالنے چاہیے دیکھو میں نے کافی ٹریبل کیا پوری سٹیٹس میں بائی روڈ بائی ٹرین بھی گیا ہوں میں سمتا ہوں کہ کوئی بھی جو فیسلٹی ہے جب تب وہ انسٹیٹویشن کی طرف سے نہ ہو انسٹیٹویشنلائی نہ ہو سنٹر گورنمنٹ سے بلینکٹ سانکشن نہ ہو بلینکٹ اپروپل بلینکٹ آرٹر نہ ہو کوئی ایک انڈیویجنل ٹول پوسٹ جو اونر ہے دے دے اس کا کوئی زیادہ بیرنگ جاں مطلب نہیں ہوتا ہے میں مانتا ہوں کہ آپ کٹھوہ میں ٹول پوسٹ ہے وہاں ایک جیمشن دے دی لیکن وہ بیڑی باری کے پاس آتا ہے وہاں رک جاتا ہے جہاں ادھم پر کے راستے میں جاتا ہے پھر رکھ لیتے ہیں ایک ٹول پوسٹ پاس کر دیا کسی کا پزار ستر پیار سو رپیار اگر دو ٹول پر رکھتا جاتا ہے اور اس کی انسلٹ ہوتی ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے یہ ہے اینی فیسلٹی کوئی بھی ہو فیسلٹی ہو کریٹیوٹی ہو جب تک وہ انسلٹیوشنل سپورٹ کے ساتھ نہ آئے گی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے آپ سمجھتے کہ انسلٹیوشنل سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے تب ہی تو ہوگا سب جگہ یونی فارملی اپلائی ہوگا سب جگہ مانی جو بریفی ہوتی ہے ٹول پوسٹ آپ کو وہاں اس کا ایک ضروری حصہ ہوگا کہ یہ لوگ ہیں ساتھ ساتھ میں میں یہ یاد کرنا چاہتا ہوں فوج کا ایڈنٹی کارڈ جو ہے بڑے سنسٹیوڈ ڈاکومنٹ ہے ان پر آپ حران ہوں گے کہ ایک افسر ایڈنٹی کارڈ لوج کرتا ہے اس کو شیئے مینے جائے ایک سال کی سجا ملتی ہے اس کے سینیارٹی لاؤس ہوتا ہے یہ کو روٹین ایڈنٹی کارڈ نہیں ہوتا ہے اس لئے پوری لائپ میں ہمارا ایک مددہ ہوتا ہے ایڈنٹی کارڈ کی کیسے پروٹیکشن ہو اور ساتھ میں جب ٹول پس بجاتے ہیں ایڈنٹی کارڈ وہ مانگتے ہیں آج کل الیکٹرن جمعنا ہے ایک سیکنڈ میں لگتا اس کو سکین کرلو آپ ساری ڈیٹر پر پر کون سے جرنل صاحب کون سے کیپٹن صاحب کون سے جیسیو ہے جا ایک جوان ہے یا کس دپارٹمنٹ کا ہے انٹیلینز کا ہے سائیفر کا ہے کس طرف اس کی مومنٹ ہو رہی ہے یہ بڑا ایک سینسٹیوی شورت ہے اور آپ کو یہ نہیں پتا چھوٹے موڑی ویریفکیشن کی اور وہاں ان کو بٹھا دیتے ہیں ایڈلیس مجھو دو نہیں پتا کون ہے میری لیمٹر نالس نے جی بولتا ہوں کہ وہ کوئی بہت اتھنٹیکیٹڈ ویریفائیڈ سٹاف نہیں ہوتا ہے وہ منتھلی ویسے پر لوکل ہوتے ہیں جو مل جاتے ہیں منیون سائلی پر کام کرتے ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں لیکن وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے ایک ان بی امول کچھ بھی ہو سکتا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا ایک وی آؤٹ یہ ہے کچھ سپیشل فاسٹ ایگز ہوں جو آمی کوئی شو کیے جائیں جن کی کوئی سکیننگ نہ ہو آپ نے فاسٹ ایگز دیکھا اور کیا کہتے ہیں فاسٹ ایگز دیکھتے ہی آپ نے ان کو چھوڑ دی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی بہت زبردست ضرورت ہے تاکہ آپ سیویلین اور آمی کو ڈیفرنشیٹ کر سکیں اور ان کا جو حق ہے وہ کم سے کمون ہی میں لیتے ہیں یہ بہت سمپل سا طریق ہے آرمی پرسن جو جس کی جمچنگ باگ کرے ہیں ان کے بعد دو موڈ سینٹ ٹرانسپورٹ لینے کے ایک ہے تھرہو سی ایس ڈی ایک ہے تھرہو اوپن مارکٹ تھرہو سی ایس ڈی جب آپ جاتے ہیں تو ریجیشن آپ کے ہوتی ہے اس میں پورا سی ایس ڈی کو جو ریلیز آرڈ ہوتا ہے جہاں پیمنٹ کا آرڈ ہوتا ہے جہاں ویکل ایس ڈی ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ اس کو ٹیپ کر سکتے ہو اگر وہ دوسری طرح آپ نے مارکٹ سے گاڑی لی ہے آپ کو کچھ نہیں کہا آرٹیو میں جا کے انسرٹی کرنا ہے اگرمٹڈ ویکل جہاں فوجی کی گاڑی ہے جہاں ایک ریٹائر جہاں اگرمٹڈ ہے یہ کوئی مجھے نہیں لگتا کوئی بہت بڑا ٹیکنیالک جہاں نامل چیلنج ہے ایک آخری چیز وقت جو ہے وہ فوج کی الگ الگ آپریشنز میں دیا ہے اور اس کی اس کی اس کی پیچھے کوالیفیکیشن اس کی ہوتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا جو سممان جو فوج کو چاہے امریکہ میں جرمنی میں یورپ میں ملتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سمیں آگیا ہے کہ ہم بھی اس طرح کا سممان جو ہے فوج کے لوگوں کو دینا شروع کریں ہمارا ڈیفینس سیکیریٹری ہو ہمارے ڈیفینس کے ساتھ جڑے ہوئے جو لوگ ہوں وہ کم سے کم فوج کے جرنائلی ہوں جن کو معلوم ہو کہ ہماری فوج کی پریورٹیز کیا ہیں دیکھو میں یہ تو نہیں بولوں گا ڈیریکلی کہ ان کو لو آپ میں اس طرح اس کو بول سکتا ہوں کہ ہماری فوج کے جو لیڈرشپ ہے بہت سیکسپیرینس ہے انہیں کافی لائف دیکھی ہوتی ہے ان کا پورا استعمال ہونے چاہیے چاہے آپ سیکیورٹی کی ٹیم میں لے لو ان کو جو آڈوائزری ٹیم میں لے لو جو کنسلٹنٹ میں لے لو لیکن ان کو رسپنسل پوزیشن پر رکھنا چاہیے دیکھیں نا ابھی اگر آپ امریکہ کی بات کریں گے اب جو اس وقت سیکیورٹری ڈیفنس ان کے آئے ہیں وہ تیہ کرے گا کہ ڈیفنس کی پولیسی پوری امریکہ کی پورے وشبھر میں کیا ہوگی وہ یہ تیہ کرے گا فوج کا جرنائل تیہ کرے گا لیکن جب ہم اپنے دیش کی بات کرتے ہیں تو ڈیفنس کی پولیسی جو ہیں وہ راجتک لوگ تیہ کرتے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سمیں آ گیا ہے حالانکہ بہت ساری مانگے فوج کی جو ہیں اس سرکار نے مانی ہیں کچھ نئی پوسٹیں بھی کریئٹ کی گئی ہیں لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس طریقے سے کو انشیوشلائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جس وقت فوج کو کوئی فیصلہ لینا ہو تو اس میں راجنیتک کسی قسم کی کوئی جو دخل اندازی نہ ہو دیکھو ڈیفنس کو مانیم کرنا جو سیکیورٹی کو مانیم کرنا ایک اس سے ہرکولین ٹاس اس سے لائک اوشن آپ ایک منطریق بات کر رہے ہیں پھر بھی میں جی اپنے آپ کو کیرفل کیرفلی میں کہوں گا کہ میں پولٹیشن نہیں ہوں پولٹیکل کمنٹ نہیں دوں گا لیکن میں کہتا ہوں ایک الیکٹڈ دو سال کے لیے ایک سال کے لیے تین سال کے لیے چار سال کے لیے نیا ہے جہاں پہلے ویراد چکے پارلیمنٹ میں آج تک اس نے کوئی appointment منسٹری نہیں کی اس کو بنا دیتے ہو منسٹر سیٹ فار دیفنس دیفنس تو اس کی کتنے نالوج ہوگی پھر کوئی گرنٹی نہیں بہت شیمینے میں رہے گا ایک سال میں رہے گا دو سال میں رہے گا جب تک دو تین سال میں اس کو بیسک تدہ لگے گا سیکیورٹی بارے میں دیفنس بارے میں تب تک دیرا چانس ہیل بھی چینج اگر آپ نے سیکیورٹی ایکسپرٹ کا استعمال کیا ہے اس کو آپ نے بروسہ کیا اس کو رسومنسولیٹی دی ہے اس کی کانٹینوٹی منٹین کر رہے ہو تیس چالی سال تہلے ہی اسی سیکیورٹی فیر میں کام کر ہے تو دیش کو بہت بڑا فائدہ ہوگا بہت شکریہ تو آپ نے سنا کلنر شیف چودری کو انہوں نے صاف طور پر یہ کہا کہ ایک تو فاسٹ ٹیک کو لے کر اگزیمشن جو ہے وہ اسی ٹائم اگر ملے جس ٹائم گاڑی خریدی جاتی ہے سب سے بہترین وہ ہے کیونکہ آئیکارڈ کو لے کر انہوں نے کہا اس کے آئیکارڈ میں اتنی انفرمیشن ہوتی ہے جس انفرمیشن کو فوج کا آدمی ہر عام آدمی کو رویل نہیں کر سکتا اور بہت ساری ایسی چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں جس جو اگر عام آدمی کے پاس جائے تو بہت دیش بھر کی طرف سے کیونکہ جیسے کلنر شریف چوہدری نے بھی کہا کہ تعداد فوج کی بہت کم ہے اور اگر یہ اگر فوجیوں کو دیش کی جنتہ کی طرف سے ایک توفہ ہوگا